اور ہمارے بار بار بتاتا ہوں بیان کے کوئی پیسے نہیں ہوتے یہ بھی بہت سے لوگ کیونکہ بہت سے ہاں پیسے بندے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس ملک جا رہے ہیں تو اتنے پیسے وہاں سے ایک بیان کے اتنے پیان لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کو ہم فلاں ملک میں بلانا چاہتے ہیں آپ کے چارجز کتنے ہیں تو یہ لوگوں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ پتنی علماء کو کیا سمجھتے ہیں ہمارے دوست تھے مجھے اندرونے سندھ بلایا بیان کے لیے تو میرے دوست نے بھی کہا چلو آپ کے ساتھ چلتا ہوں میں نے کہا چلو بڑی اچھی بات ہے ان کے اببہ تھے وکیل تو انہوں نے اپنے اببہ کو بتایا مفتی صاحب کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں ان کے اببہ نے کہا بلکل ضرورت نہیں ہے آپ کو جانے کی انہوں نے کہا کیوں بھائی انہوں نے کہا مفتی صاحب کو تو پیسے ہی مل رہے تمہیں کیا مل رہے ہیں کیونکہ وکیل تھے نا وہ تو ہر چیز کو اسی حساب سے بھی فری میں کون جائے گا بھئی تو مجھے انہوں نے آ کے بتایا میں نے کہا بھائی کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے تو پھر انہوں نے اپنے اببہ کو بتایا اببہ معنی نہیں دے رہے اببہ کہہ رہے ہیں فری فکر میں کیوں جا رہا ہے تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سواب کے لیے بھی کوئی کام دنیا میں ہوتا ہے تو یہ بھی ایک عجیب سا حساب کتاب بن گیا ہے تو کوئی پیسے ویسے نہیں ہوتے